بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام دینی بھائی رجیزو عید الازحہ کی آمد آمد ہے اور آج شب عرفہ یعنی نوز الحجہ شروع ہو چکی ہے نوز الحجہ سے تیرہ زلحجہ تک ان پانچ دنوں میں ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے جو عام دنوں میں نہیں کیا جاتا اور اس عمل کو تکبیر تشریخ کہا جاتا ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر چاہے مقیم ہو چاہے مسافر ہو چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو چاہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہو چاہے لاحق ہو چاہے مسبوخ ہو ہر مسلمان پر مرد و عورت پر ان پانچ دنوں میں فرد نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ جہرن کہنا واجب قرار دیا گیا ہے تو انسال ماہ زلحجہ کی نو تاریخ بروز منگل کی فجر سے یہ عمل شروع ہوگا اور ماہ زلحجہ امسال تیرہ زلحجہ چودہ سو بینیالیس حجرے کی اثر تک یہ عمل کیا جائے گا اور ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ عمل واجب ہے ہر فرد نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ با آواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے مردوں کیلئے یہ عمل جہرن کہنا ہے جہرن کا مطلب یہ ہے کہ خود کی آواز دوسروں کو سنائی دے اس قدر زور سے با آواز بلند کہنا ہے اور خواتین اور گھر کی بہو بیٹیاں ان کے لئے بھی عمل واجب ہے لیکن گھر کی خواتین بہو بیٹیاں وہ اہستہ کہیں گی اپنے آواز میں جہر نہیں کریں گی کہ خود کی آواز خودی کو سنائی دے اتنا بس جہر ہوگا اس میں اللہ تعالی نے بڑا عجرہ سواب رکھا ہے یہ پانچ دین نو زلحجہ کی یعنی منگل کے دن کی فجر سے لے کر تیرہ زلحجہ ہفتے کی اثر تک یہ کل تئیس نمازیں ہوتی ہیں ان تئیس نمازوں میں سے ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے اللہ پاک نے اس میں بڑا عجرہ سواب رکھا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پورے احتمام کے ساتھ اس تکبیر تشریف کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے زندگی ورد کبھی کسی کے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے لیکن یہ بلخصوص پانچ دنوں میں ہم تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا احتمام کریں تاکہ ہم میں سے کسی کی یہ تکبیر تشریف بھی نہ چھوٹے اگر نماز چھوٹے گی تو پھر یہ تکبیر بھی چھوٹ جائے گی اور اتنے بڑے عجرہ سواب سے محرومی ہوگی اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے یعنی نماز کے چھوٹنے سے اور باجمات نماز ادا کرتے ہوئے تکبیر تشریف کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین